موسیقی اس کو کہتے ہیں اردو میں فالج کہتے ہیں اگر دماغ کے کسی رگ میں شریان میں جو ہے خون جم جائے یا جو ہے دماغ کی شریان جو ہے وہ بھٹ جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے فالج ہو جاتا ہے فالج میں کیا ہوتا ہے کہ فالج میں جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پیرالائز ہو جاتا ہے ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے پیر کمزور ہو جاتا ہے بولنے میں دکت ہوتی ہے بعض اوقات اگر دماغ کے پچھلے حصے میں جو ہے فالج ہو جائے تو اس کی وجہ سے بیلنس کا نظام جو ہے آپ کا متاثر ہوتا ہے آپ چلتے ہوئے ڈگمگاتے ہیں گرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اور آپ کو چکر آتے ہیں یہ چیزیں آپ کے دماغ کے پچھلے حصے جسے ہم ساری بیلم کہتے ہیں اگر فالج اس ایریا میں ہے تو آپ دگمگائیں گے آپ کا سر چکر آئے گا آپ جو ہے اپنا بیلنس منٹین نہیں کر پائیں گے تو ان علامات سے ڈاکٹر بیماری کو پہچانتا ہے اس کے لئے مخصوص ٹیسٹ کرتا ہے اور اس ٹیسٹ کی بنیاب پہ بیماری کی صحیح تشخیص کرتا ہے کہ رگ کی بندش کی وجہ سے یہ فالج ہوا ہے یا یہ فالج رگ شریان کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے تو ان کا علاج مختلف ہے اور دوسری چیز ریٹائنہ جو آپ کی آنکھ آنکھ ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں اگر اس کی رگ جو ہے جس کو ہم سینٹرل ریٹینل آرٹری کہتے ہیں اگر اس میں بلوکیڈ آ جائے تو ویجن جا سکتی ہے ویجن جا سکتی ہے تو اس کو جو ہے ایڈریس کیا جاتا ہے اگر پراپر ٹائم پہ جو ہے اس کو پکڑ لیا جائے جو حرام مغز ہے حرام مغز میں بعض اوقات جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کے خون کی شریان جو ہے یا بند ہو جاتی ہے یا یا وہ بھٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے پیراپریسز ہو جاتا ہے اگر وہ سپائنل کارڈ کے نچھلے حصے میں جو ہے یہ رگ بند ہوتی ہے تو پیراپریسز ہوتی ہے پیراپریسز کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لور لیم جو ہیں جو ہیں دونوں نیچے کے آزا جو ہیں آپ کے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اگر آپ کے چاروں آزا کمزور ہو جائیں اس کو ٹیٹراپریسز کہتے ہیں اگر سپائنل کارڈ کے اوپر کے حصے میں جو ہے یہ یہ مشکل پیش آ جائے تو ٹیٹراپریسز ہو جاتی ہے اور ہاتھ پیرکم اس کی تشخیص کے لئے ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی نے جو ہے نئے ٹیسٹ لائے ہیں جس میں سی ٹی سکین ہے جس میں امرائے ہے اس سے ہم ان کی تشخیص کرتے ہیں اور تشخیص کے بعد جب پراپر تشخیص ہو جاتی ہے تو ہم اس کا علاج تجویز کرتے ہیں فالج ہے فالج کے مختلف عوامل ہوتے ہیں جیسے کہ اولڈ ایج ہے کچھ فیکٹرز ہیں یا عوامل ہیں جو کہ موڈیفی ایبل ہیں جس کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کو اگر جو ہے موڈیفائی کیا جائے وقت پہ پکڑ لیا جائے تو اس کو ٹریٹ کیا جائے فالج کے مکانات کام ہو جاتے ہیں اگر کسی کو شگر ہے شگر کو پکڑ لیا جائے اور اس کا علاج پراپرلی کر لیا جائے تو ہم فالج کے اثرات سے بچ سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کا وزن زیادہ ہے یا اس کے خون کی چربی زیادہ ہے اگر اس کو پراپرلی وقت پہ پکڑ لیا جائے ٹیسٹ کی مدد سے اور اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے تو آدمی فالج کے عوامل سے فالج کے اثرات سے بچ سکتا ہے کچھ فیکٹر ہیں جس کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے مثلا ایج ہے اگر کسی کی ایج بڑھ گئی ہے تو وہ لائکلی اس کو فالج ہو سکتے ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ پرون ہیں فالج کے مطلب ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے خواتین کے مقابلے میں تو ہم اس جنڈر کو چینج نہیں کر سکتے ہیں جنیٹک فیکٹر ہیں وہ سٹروک کے اندر انوالو ہیں تو ہم جنیٹک کو چینج نہیں کر سکتے ہیں اس پر اگر جو ہے پروپرلی ان کی تشخیص کر لی جائے پروپرلی جو ہے ان کا علاج کر لیا جائے تو آدمی فالج کے اثرات سے بچ سکتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں جو ہے جسم اکڑ جاتا ہے جسم لرزتا ہے جھٹکے مارتا ہے سٹیف ہو جاتا ہے اور جو ہے سٹیف ہو جاتا ہے مو سے جھاگ آتی ہے مریض جو ہے زبان کاٹتا ہے اور کپڑوں میں جو ہے پشاب نکل جاتا ہے اگر جو ہے اچھا یہ ہوتا کس وجہ سے یہ بعض وقت آپ کے پورے جسم پہ آتا ہے اور بعض وقت آپ کا جسم کا آدھا حصہ یا کم حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے جس کو ہم پارشل اپلیپسی کہتے ہیں اگر آدھا حصہ متاثر ہو یا پارٹ آف دا باڈی متاثر ہو اگر اس کا اثر آپ کے پورے جسم پہ آ رہا ہے تو اس کو ہم جنرلائز اپلیپسی کہتے ہیں اس کی تشخیص کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں یعنی ای ای جی ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ہمیں یہ ڈیفائن کر سکتا ہے کہ یہ پارشل اپلیپسی ہے یا جو ہے یہ جنرلائز اپلیپسی ہے اور اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم یہ تشخیص صحیح طریقے سے پراپرلی کر لیں تو ہم اس کے لیے اچھی دوائیاں تجویز کر پاس سکتے ہیں جس سے ہم سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے اپلیپسی کے مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیورولوجیکل ٹیسٹ اپلیپسی کے لیے جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہمارے پاس ای ای جی ہے ہمارے پاس ایک اچھا ٹیسٹ ہے جو کہ ایک اچھا ٹیسٹ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے ہم یہ تشخیص کہ یہ پارشل اپلیپسی ہے یا یہ جنرلائز اپلیپسی ہے تو ہم یہ تشخیص کر کے اس کا صحیح طریقے سے علاج کر سکتے ہیں ہیڈیک چونکہ یا سر کا درد جو کہ ایک علامت ہے جس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سر کا درد جو ہے کیا یہ کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے ہے یا جو ہے یہ عام سر کا درد ہے جس کا جو ہے علاج دوائیوں سے ممکن ہے دوائیوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو دو قسم کے سر کے درد ہو سکتے ہیں ایک کو کہتے ہیں پرائمری ہیڈیک اور دوسرا جو ہے سیکنڈری ہیڈیک سیکنڈری ہیڈیک جو ہے خطرناک قسم کا سر کا درد ہے جس کی تشخیص کرنا جس کا علاج کرنا وہ بہت لازمی ہے اور اس میں جو ہے سر کا درد جو ہے مننجائٹس کی وجہ سے سبر ایکنائیڈ ہیمریج کی وجہ سے یعنی دماغ دماغ میں خون کی رکھی پھٹ جانے کی وجہ سے جو دماغ کی جلی ہے سی ایس ایف کے اندر جو ہے خون کا بہ جانا جس کو سبر ایکنائیڈ ہیمریج کہتے ہیں تو یہ خطرناک بیماری ہے اس کی وجہ سے اگر سر کا درد ہوگا تو اس کا ہمیں وقت پر تشخیص کرنا چاہیے اور یہ سیکنڈری ہیڈ ایک کی کیٹیگری میں آتا ہے مائیگرین ہے مائیگرین کا ہیڈ ایک جو ہے خواتین میں بہت کومن ہے خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو اردو میں درد شکی کا یا آدھے سر کا درد کہتے ہیں جس میں علامات یہ ہیں کہ جو ہے تھروبنگ قسم کا ہیڈ ایک ہوتا ہے یعنی آپ کے کنپٹی میں اس طرح ہوتا ہے جیسے رگ اچھل رہی ہے آپ کا اس کے ساتھ جو ہے روشنی آپ کی آنکھوں کو بری لگتی ہے آپ کو شور برا لگتا ہے اور جو ہے یہ ہیڈ ایک شروع ہوتا ہے تو آپ کسی سے بات نہیں کر پاتے ہیں آپ کو روشنی سے نفرت ہوتی ہے آپ علائدہ کمرے میں لیٹنا چاہتے ہیں آپ کام نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے تو آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس کی تشخیص ڈاکٹر کرتا ہے اور جو ہے اگر اس کو ضرورت ہو تو وہ آپ کا سیچی سکین یا امرائی کروائے گا اور جو ہے سیکینڈری کاؤز آف ہیڈیک جو ہے ان کو رول آؤٹ کرے گا اور آپ کو جو ہے پراپر میڈیسن پریسکرائب کرے گا اس کے لیے تاکہ جو ہے آپ کا صحیح تشخیص اور صحیح لاج ہو تو آپ اس بیماری سے جو ہے بہتر ہو سکے بھولپن کی بیماری جو کہ سنٹرل نروس سسٹم کی ایک بیماری ہے بھولپن کی بیماری یہ ہے کہ بعض وقت یہ بھولپن جو ہے جوانی میں سٹارٹ ہوتا ہے بعض وقت پچاس سے ساٹھ سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ سال کی عمر میں عموماً جو ہے یہ نون ریورسبل بھولپن کی بیماری ہوتی ہے جو کہ الزائمر ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے عموماً اس کو ہم روک نہیں پاتے ہیں یہ نروس یا خلیوں کے جو ہے آہستہ آہستہ ڈی جنریشن یعنی ان کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو ہے اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جو کہ اس کو موڈیفائی کر پاتی ہیں اس بیماری کو مستقل اس کا علاج نہیں ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بھولپن ہوتا ہے اور وہ بھولپن ریورسبل ہوتا ہے مثلاً اگر ینگ ایج میں کسی کو بھولپن ہے وہ ڈیپریشن کی وجہ سے ہے اگر آپ نے اس کو ڈائیگنوز کر لیا کہ اس کا جو بھولپن ہے جو یہ بھول رہا ہے چیزیں یہ ڈیپریشن کی وجہ سے ہے تو آپ اگر اس ڈیپریشن کو ٹریٹ کریں گے تو اس کا بھولپن بہتر ہو جائے گا ہماری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ہم ان کو ٹائم دے سکتے ہیں ہم ان کی بیماری کے بارے میں ان سے پوچھ کے ان کی پروپر ہسٹری لے کے ان کا اگزامینیشن کر کے اور ان کے ٹیسٹ کر کے ان کی بیماری کا تشخیص کر کے ان کا علاج کر سکتے ہیں